بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی ابباس حمدانی آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی آج کا ہمارا ٹاپک ہے واقعات شام غریبہ کے متعلق ایک وضاحتی مجلس دوستو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں شام غریبہ کے موقع پر خیام کی مبینہ بحرمتی اور پاک زواد تیمتالیات صلوات اللہ علیہ حند پر رواہ رکھے گئے مبینہ مظالم کے بارے میں بہت سے تحقیق طلب امور پر بیس کر رہا ہوں آج میں اپنے اس سلسلہ بیان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کل میں یہ ثابت کر چکا ہوں کسی غیر معصوم کی یہ جرت ہی نہیں کہ وہ پاک پردہ داران توحید اور رسالت صلوات اللہ علیہ حند کے پردے کو مس کر سکے یا ان کی کسی چیز کو اپنے تصرف میں لا سکے کیونکہ یہ مسلمات مذہب شیعہ کے خلافے اور تحقیقی حوالے سے بھی درست نہیں ہے اس زمن میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک طرف تو تاریخ اور مقاتل کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ شام غریبہ کے موقع پر ملائین اکوفہ و شام نے پاک مستورات صلوات اللہ علیہ حند پر اتنے زیادہ مظالم ڈھائے کہ جو کسی بے قص و مجبور کرانے پر ہو سکتے تھے دوسری طرف پاک خاندان تدہیر علیہ حم السلام کی عظمت کے تقاضے ہم سے کچھ اور طلب کرتے ہیں ساتھ یہ بھی ہے کہ جو تاریخ ظلم کی یہ داستان پیش کرتی ہے وہی تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اس موقع پر ظلم کی مرکزی کردار موجود ہی نہیں تھے اور ان کے نام سے منصوب مظالم ہمارے مسلمات مذہب کے بھی خلاف ہیں یعنی میں دو حوالوں سے گفتگی کی تھی آج اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں تحقیق کے سالسا تاریخ اور کتب مقاتل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جس وقت ظالمین نے پاک خاندان تدہیر علیہ حم السلام کے خیام اتھر کی طرف جسارت کے قدم بڑھائے تو اس وقت ابن سعید ملعون کے سامنے پاک مستورات صلوات اللہ علیہ حم نے فریاد کی ان کی فریاد سن کر ابن سعید ملعون نے تمام ظالمین کو ظلم کرنے سے روک دیا تو اس وقت شمر ملعون نے آگے بڑھ کر اس سے کہا کہ ہم تمہارے اس رحم کی شکایت فیرون کوفہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون سے کریں گے جس کی وجہ سے گھبرا کر عمر سعید ملعون نے شمر ملعون کو حض ظلم کرنے کی اجازت دے دی اور کہا کہ تم بے شک اپنی آتش انتقام بجالو دوستو حقیقت یہ ہے کہ اس روایت کو درست تسلیم کرنے کے بعد ہزاروں مفاصد سامنے آتے ہیں اور ظالمین کو ہر ظلم کی اجازت مل جاتی ہے پھر ہمیں عمد کے ہر ظلم کو درست ماننا پڑے گا اور یہ بات ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان واقعات کو سچ مان لینے سے خود پروردگار عالم کی ذات کے وجود کی نفی ہونا شروع ہو جاتی ہے بلکہ اس کی ذات پاک کا وجود بھی مشکوک نظر آتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات انسان کو تحوید سے منکر کرنے کے لیے کافی ہیں کیونکہ یہ اس قدر انتہائی پس درجہ کی روایت ہیں کہ اس مقام پر غیرت الہی کی خاموشی خود اس کے وجود کی نفی کر دیتی ہے یا پھر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے عقائد حق کیا ہندو لوگوں کے عقائد کی طرح تو نہیں ہیں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک ہندو نے آٹے کا ایک بدھ بنا رکھا تھا اور اس کی روز عبادت کیا کرتا تھا ایک دن اس کی عبادت گاہ کمرہ کھلا رہ گیا اور کمرے کے اندر ایک کتہ داخل ہو گیا اور وہ کتہ اس بدھ کو اٹھا کر گنگی کے ایک دھیر پر اسے کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ اوپر سے وہ ہندو پہنچ گیا اس نے کتے کو بھگا دیا اور اس بدھ کو اٹھا کر رونے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ قربان جاؤں تمہارے سبر پر کہ نہ گنگی کے اس دھیر کو آگ لگی اور نہ ہی کتے کو موت آئی تم کتنے بڑے سابر ہو میں ہزاروں جان سے قربان تمہارے اس سبر پر اگر سبر اس حد تک پہنچ جائے تو پھر اختیار اور ذات کی نفی ہو جاتی ہے اور شام غریبہ کے واقعات میں سے کچھ واقعات تو اتنے پست ہیں کہ ان کو وقوع پذیر ہوتا ہوا دیکھنا ایک عام انسان کی غیرت بھی گوارہ نہیں کرتی بلکہ ایک غیرت مان انسان آج بھی ایسی باتوں کو سننا یا بیان کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے چاہے کہ غیرت الہی کو یہ سب کچھ گوارہ ہو خاص طور پر ایسے مقام پر کہ جہاں خود اس کے وجود کی نفی ہو رہی ہو اس کا سبر کرنا ناممکن ہے جس طرح انبیاء ماسلف علیہ السلام کے واقعات میں ہے کہ جہاں خود توحید کے اختیارات اور ذات کی نفی ہونے کا مقام آیا تو فورا خالق کی غیرت کا ظہور ہوا اور اس نے ثابت کر دیا کہ یہ نہ تو اندھیر نگری ہے اور نہ ہی اس کا راجہ اندہ ہے ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ امت کی لوٹ مار کو کئی انداز میں پیش کیا گیا ہے مثلا چھینہ چپٹی دس درازی گستخانہ کلام مستورات کی گوشہ اتر دریدہ کرنا ظالمین کا اپنے ہاتھوں سے زیوراج یا چادریں نوشنا اور چھینہ کوڑوں اور نیزوں کا بے دریغ استعمال وغیرہ وغیرہ یہ طریقہ کار انتہائی مضموم گمراکن اور تحیم الہی پر مبنی ہے یہ سب واقعات ایسے مظالم ہیں کہ جن کو درست ماننے سے پروردگار عالم کے وجود کی نفی ہو جاتی ہے اور ان واقعات کو تسلیم کرنے کے بعد رب زلجلال و علی اکرام کی حصیت کچھ بھی باقی نہیں رہ جاتی ہے اور ہر ذہن میں لکھوں گمراکن خیالات سے لبریز سوالات ابر کر خود انسان کو توحید سے منکر کر دیتے ہیں مثلا کون سا غیرت مند ہے جو اپنے ناموس کی توحید پر خاموش رہ سکتا ہے جب تک امام مظلوم علیہ السلام ظاہر موجود رہے تو پاک پردہ توحید کی حفاظت کرتے رہے ان کی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ اگر موجود تھا تو خاموش کیوں رہا کسی شریف آدمی کے سامنے اس کے ملے کی کسی عورت کے ساتھ سے کچھ شخص جبرن دپٹہ اتار لے تو وہ قطن برداش نہیں کر سکتا کیونکہ کسی بھی شریف آدمی کی غیرت اس بات کو گوارہ نہیں کر سکتی ہے اور جو غیرت کا بھی خالق ہے اس نے کس طرح یہ مناظر دیکھی ہوں گے اور کس طرح خاموش رہا ہوگا کسی انسان کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ تمہارے دوست کے سامنے کسی بندماش نے تمہاری بہن کا برکا اور زیورات نوش کا چھین لیئے ہیں حالکہ تمہارے دوست کے ہاتھوں میں کلاشن کوف بھی تھی اور اس بندماش کے ہاتھ میں صرف چاکو تھا مگر تمہارے دوست نے تمہاری عزت اور ناموس کا کوئی خیال نہیں کیا جب وہ انسان یہ بات سنے گا تو اس کے تاثرات دو ترہنگے ہوں گے اس کا پہلا خیال یہ ہوا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے دوست کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا ہو اور وہ حفاظت کی طاقت رکھنے کے باوجود کچھ بھی نہ کرے لازم وہاں موجود ہی نہیں ہوگا دوسرا تاثر اس وقت پیدا ہوگا کہ جب کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس موقع پر تمہارا دوست موجود تھا اور تمہاری بین کو بچانے کی طاقت بھی رکھتا تھا مگر اس نے بچایا نہیں تو پھر ایسے یقین ہو جائے گا کہ وہ انسان میرا دوست ہے ہی نہیں ورنہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتا بہینہ شام غریبہ کے مظالم کا معاملہ ہے کیونکہ تمام دنیا بسر و چشم یہ بات تسلیم کرتی ہے اور مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس موسن پاک خاندان علیہ السلام کا دوست ہے اب اگر اس کے سامنے اس پاک خاندان تطہیر علیہ السلام کے اس ناموز پر یہ تمام مظالم ہوتے رہے اور اس نے قادر مطلق ہونے کے باوجود کچھ بھی امداد نہیں کی تو پھر ان دو باتوں میں ایسے ایک بات ضرور تھی کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر موجود نہیں تھا یا پھر وہ اس پاک خاندان علیہ السلام کا دوست نہیں ہے جبکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں اور اصل حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے تصور امتحان شام غریبہ کے موقع پر پاک مستورات صلوات اللہ علیہ ہند پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دے کر کچھ لوگ اپنے دل کو یہ تسلیح دے کر شاند کر لیتے ہیں کہ یہ اصل میں اس پاک گھر کا ایک امتحان سبر تھا مگر جو لوگ کچھ نہ کچھ سوچ رکھتے ہیں وہ اس نظریہ کو اہمیت نہیں دیتے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اکثر لوگ جب ان مظالم پر بات کرتے ہیں تو یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ تو اس پاک گھر کا امتحان سبر تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہ کیا تاکہ ان کا امتحان مکمل ہو سکے دوستو یہ بات کئی وجوہات کی بنا پر باطل ہے اور ان وجوہات میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نظریہ سے علم الہی کا بطلان ثابت ہوتا ہے کیونکہ امتحان تو ہمیشہ انسانی سلائیتوں کو پرکنے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری ہے کہ خود انسان کسی دوسری انسان کی سلائیتوں کو بلا واسطہ نہیں پرک سکتا اس لئے وہ امتحان کا راستہ اختیار کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی کوئی مجبوری ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور خود ہی تمام سلائیتوں کا بھی خالق ہے اس لئے اسے کسی کو بلا واسطہ پرکنے کی ضرورت لاحق نہیں ہو سکتی لہٰذا امتحان لینا خود اس کے علم احیاتی کے منافی ہے کیونکہ وہ تو اس پاک خاندان علیہم السلام کے ہر فرد کو اچھی طرح سے جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ میری خاطر کیا کر سکتی کیا قربانیاں دے سکتے ہیں پھر اسے ان پاک زواتِ ادھار علیہم السلام کا امتحان لینے کی ضرورت کیا تھی مظاہرہ سبر دوستو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کچھ لوگ ان واقعات کی یہ توجیب بھی پیش کرتے ہیں کہ یہ خود پاک خاندان علیہم السلام کے سبر کا مظاہرہ تھا اور انہوں نے مظاہرہ سبر فرما کر دنیا کو دکھا دیا کہ ہم جیسا دوہات کی وجہ سے باطل ہیں اور اس توجیر کے بطلان کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اقلاً مستحسن سبر یعنی قابل تعریف سبر کی ایک لیمٹ یا حد ہوتی ہے جب سبر اپنی اس حد سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ سبر کے بجائے بزدلی یا بے غیرتی بن جاتا ہے مثلاً کسی انسان کے جوان بیٹے کو کوئی شخص قتل کر دیتا ہے اور وہ انسان بااختیار ہونے کے باوجود اس قاتل کو معاف کر دیتا ہے تو یہ قابل تعریف سبر ہے پس صورت دیگر اگر کسی غیور انسان کی بہو یا بیٹی کو کوئی شخص بے پردہ کرتا ہے یا خدا نہ خواستہ اس کے ناموس کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور بااختیار ہوتے ہو یہ بھی اپنی عزت کے دشمن کے خلاف کچھ نہیں کرتا اور کہتا ہے اور وہ حد غیرت کے مقامات سے پیچھ رہ جاتی جہاں عزت و ناموس یا غیرت کا سوال سامنے آتا ہے تو وہاں بدلہ یا ایکشن لینا ہی مردانگی کا حسن اور انسان کے لیے قابل تحسین ہوتا ہے نہ کہ خاموشی بلا تشبیش شام غریبہ کے جو واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں آپ اگر انہیں غور سے دیکھیں تو وہ سب مظالم مقامات غیرت کے مسائل ہیں کہ جہاں کوئی عام غیور بھی چپ نہیں رہ سکتا تو پھر غیرت کا خالق اللہ تعالیٰ کیسے خاموش رہ سکتا ہے یہ ایک علیدہ حقیقت ہے کہ مردوں پر وقت آتے رہتے ہیں جوان لڑتے رہتے ہیں قتل ہوتے بھی رہتے ہیں اور قتل کرتے بھی رہتے ہیں ان کے درمیان قتل کے فیصلے بھی ہوتے رہتے ہیں اور قتل معاف بھی ہوتے رہتے ہیں مگر آج تک کسی غیور نے ناموس کے معاملات میں بھی کیا صلح کی گنجائش رکھی ہے اگر کوئی آدمی ایسے معاملات کو صبر کے نام پر معاف کر دے تو کیا کوئی اسے شریف انسان یا غیرت مند انسان کہے گا امیر کائنات علیہ السلام جیسا پاک بابا تو پاک بیٹیوں صلوات اللہ علیہ حد کہ رونے کی آواز برداش نہیں کرتے تھے کہ کہیں کوئی غیر نہ سن لے شہنشاہ وفا علیہ السلام جیسا غیور بھائی تو پاک بہنوں صلوات اللہ علیہ حد کے خیام کی طرف کسی کی نگاہ برداش نہیں کر سکتے تھے سرکار سجاد علیہ سلام دس محرم کی رات اپنے پاک بابا امام مظلوم علیہ نہیں کرتی حالانکہ وہ سب اپنے امام وقت علیہ صلوات وآل کے فرمان کے مطابق قرآن کی طلاوت میں مصروف تھے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کل کائنات کی غیرت کا غیور خالق ہر بات کو صبر کے نام پر خاموشی سے دیکھتا رہے اور ظالمین کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہ لے کہ کائنات کی غیرت کا خالق اللہ تعالی نعوذ بللہ اس پاک خاندان کے پاک افراد جتنا بھی غیرت پسند نہیں تھا دوستو ہمارا سلسلہ جاری ہے یہ سب جاننے کے لئے آپ ہمارے ساتھ چڑھے رہے ہیں آخر میں مشکریہ ادا کروں اپنے حضرت المظلومین جل چہارم سے پیش کی ہے آخر میں اپنے پاک کریم آقا کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ جل اللہ جل یا وارث مسلومین اللہ جل اللہ جل یا ولی المسلمین اللہ جل اللہ یا بقیت اللہ عجر اللہ تعالی فرج وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعجل فرج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم